اسلام علیکم سب کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپنا نام اور لاکیشن ضرہ بتا دیں میرا نام معمد طاہرہ جی جی سر لاکیشن یہ ہے پکھی نوردہ ہے بیاری ہے اور گوڑے والا کسینگل اچھا اچھا گاؤں کا نام ہے ایسٹھتر ایسٹھتر ڈی ای بی تھوڑا سا انچا ضرہ آپ بولیں ایسٹھتر ای بی اچھا سر جلہ کون ساتھ ہے جلہ بیاری ہے جلہ بیاری جاتا ہے تو سارے اس وقت آپ کے پاس کتنے کٹے ہیں کٹے ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس بڑھتی ہیں تھاٹی تو یعنی کٹے آپ کے پوائنٹ اچھا کٹوں کی بھی نسل ہوتی ہے یہ جانتے ہیں یہ کون سی نسل کے کٹے ہیں ہمارے پاس تقریباً ملے جلے یا میکسی یا دیسی یا زیادہ جو اپنے لوکل ہیں نا اچھا اچھا مجھے سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے یہ جو آپ نے کٹوں کو خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا یہ پاس ایک دو دوست ہیں وہ کٹا فارمن کر رہے تھے ان سے مل جل کے ان کے فارم ریزٹ کر کے جی ویسے بھی یہ کام صحیح ہے ریزٹ حلال ہے اس میں اچھا 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 ہے یہ تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں فیدہ مان تو ہے اس کے لال بھی ہے لیکن کچھ لوگ بچھرا فارمی کرتے ہیں کچھ ڈیری فارمی کرتے ہیں تو آپ ادھر کٹوں کی طرف ہی ہی کیوں آئے ایک ڈیری فارمن جا اس میں جانا وہ ٹینشن زیادہ ہے ٹیم ٹیبل بہت ہے اور اس میں لمبا چڑھا کام نہ چاہیے پھر اس کے بیانی سے جاتا ہے تو یہ ان میں کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹینشن فری کام ہے کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ آدھا کے لفت چارہ لیٹ ہو گیا تو یہ دور کام دیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ تھی چاہتا تو یہ آپ نے کہاں سے پرچیزنگ کی یہ پرچیزنگ ہم زیادہ تار ملو موڑ سے کرتے ہیں ملو موڑ وہ کون سے جھنگوں کے پر ملو موڑ موڑی لگتے ہیں وہ اور ادھر سے کرتے ہیں زیادہ تار زیادہ تار اور بھی ایک دو چھوٹی موٹی منڈیاں کی ہیں لیکن ادھر سے یہ بیسٹ رہتا ہے اچھا سر آپ کا تجربہ کتنا کٹوں کے بارے میں تجربہ بہت سارا تجربہ ہے تقریباً کتنی دیر کا تجربہ ہے ایک سال کا تجربہ ایک سال کے تجربے میں آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے بہت کچھ سیکھا ہم نے پہلے ہم نے جو ڈالا تھا فلاگ اس میں یہ تھا کہ ہم نے چھوٹے جانور ڈالے تھے صحیح کچھ دوستوں سے ایسے ہی سن سنا کے تو ویڈیو دیکھ کے کچھ پارا مزر کر کے تو اس میں سے ہم نے یہ سکے چھوٹے جانور جن کا لائی ویڈ ایک سو سی دو سو کیجی سے کم ہو وہ زیادہ بینیفٹ نہیں دیتے آپ کی نظر میں کتنے ویڈ والا جانور لینا چاہیے لائی ویڈ دو سو کیجی سے کم نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ دو سو بیس ہو دو سو پچیس ہو دو سو تیس ہو دو سو کیجی سے لے کر دو سو تیس کیجی والا کٹا فیٹننگ فارم کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی نظر سے اچھا تو یہ کترے میں ملے گا جو لوگ لے لیتے ہیں نا یہ ایک سو سی کے جی والا ڈیڑھ سو کے جی والا چھوٹے پتہ نہیں وہ کیسے بھارہ ہم نے تیربہ کیا ہے لہم دلیلہ کھولے دل سے ان سے کوئی بینیپٹ نہیں نہیں ہے آپ کی نظر میں جو بچڑا ایک سو سی جو کٹا ایک سو سی کے جی والا ایک سو ساٹھ کے جی والا ڈیڑھ سو کے جی والا ہے وہ گروتھ نہیں کرتا تو آپ کی سمجھ میں کوئی ریزن آئی ہے کوئی وجہ آئی ہے وہ کیوں نہیں گروتھ کرتا ایک تو ان کی عمر چھوٹی ہوتی ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے دوسرا ان کا جانا سسٹم جو خوراک وہ کم لیتے ہیں صحیح ہے نا تو اتنی زیادہ گروتھ نہیں کرتے جب تک وہ گروتھ کرنے مطلب ہے تب تک آپ کا ٹیمپیریڈ ختم ہو جاتا ہے آپ نے فلاگ نکالنا ہوتا ہے یہ بڑے جانور جو ہونے ہم نے تیربا کیا یہ خوراک لیتے ہیں زیادہ لیکن اوٹ پٹ بھی اتنی زیادہ اچھا تو کٹوں کے لیے سنا ہے کہ کٹا فارمنگ کے لیے پانی کا طلاب ہونا ضروری ہے تاکہ ان کو نہلایا جا سکے اور گرمی سے بچایا جا سکے تو مجھے آپ کے فارم میں کہیں بھی طلاب نظر نہیں آیا اس کی وجہ یہ جب ہم نے سٹارٹ کیا نا میرے زین میں ہمارے زین میں تھا یہ طلاب کا نا لیکن کچھ جگہ کی کوجبوری تھی اس لیے ہم طلاب نہیں بنا سکتے بنا سکے لیکن انشاءاللہ ہم نا یہ آٹھ دس پندرہ دن کے اندر اندر نا یہ آپ کے پیچھے جانا ادھر ہم طلاب شروع کریں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر طلاب ہوتا تو یہ ان کی گروت جو ہے اس سے بہتر ہوتی یا یہی ہوتی نہیں نہیں اس سے کئی گناہ بہتر ہوتی میں کہتا ہوں یہ فکٹی پرچنٹ ہم نے تیار کی ہیں اگر یہ طلاب ہوتا تو فکٹی پرچنٹ زیادہ ہوتا تو یہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ ہمارے پاس طلاب نہیں ہے اس کی کمی نہیں ہم پوری کر سکے تو وہ ہم نے اس فلاب میں اس منتر میں دیکھ لیا گرمی کا حال لیکن وہ بس مجبوری تھی جگہ کی ہمارے پاس کمی تھی جس لیے ہم نہیں پورا ہوتا سکے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اچھا تو یہ جو آپ نے شیڈ بنایا ہوا ہے اوپر آپ نے بانس ڈالے ہوئے ہیں اور درمیان کے اندر آپ نے یہ چارے کے جگہ کھرلی بنائی ہوئی ہے آپ تھوڑی اس شیڈ کے بارے میں معلومات دے دیں یہ جو شیڈ ہے اس کی لمبائی کتنی ہے اور اس کی چوڑائی کتنی ہے یہ اس کی لمبائی جو شیڈ شیڈ کی یہ ہے سکسٹی ون اچھا تو جو چڑائی ہے یہ ہے ٹھرٹی ٹو تو اس کی چڑائی ٹھرٹی ٹو ہے اور لمبائی سکسٹی اچھا درمیان میں کھرلی ہے کتنے فٹ کی کھرلی ہے اچھا تو اس کے اوپر آپ بتا سکتے ہیں یہ جو آپ نے شیڈ بنایا ہے اکیلے شیڈ کی بات کر رہا ہوں باقی جو آپ نے دفتر وغیرہ بنائے ہیں یا دیوار وغیرہ کی ہیں ان کے علاوہ جو شیڈ شیڈ کی بلڈنگ ہے اس کا خرچہ کتنا ہے یہ شیڈ شیڈ اچھا تین ساڑھے تین لاکھ میں یہ تیار ہوا ہے تو جو درمیان میں آپ نے کھانے کی جگہ بنائی ہوئی ہے کھرلی یہ کتنے فٹ چوڑی ہے یہ تین ساڑھے تین فٹ ہے اچھا تو پانی کی ہودیاں آپ نے کتنی بنائی ہیں میں ویورز کو دکھانا چاہوں گا یہ دونوں سائیڈوں سے کٹے کھا رہے ہیں اور درمیان میں بار ہے یہ دو لیدہ پورشن ہیں دونوں پورشن پہ دونوں سائیڈوں پہ ایک ایک پانی کی ہودی ہے کونے پہ وہ انشاءاللہ دکھا دیں گے وہ سامنے دو کٹے نظر بھی آ رہے ہیں وہ ہودی پہ کھڑے ہیں اسی طرح اس سائیڈ پہ بھی پانی کی ہودی ہے سائیڈ سیسٹم اس لیے یہ اگر آپ ان فیچر آب کا ذہن ہو کہ آپ نے بچھے بھی ڈال لیں کٹے بھی ڈال لیں بچھے لیدہ ڈال سکتے ہیں کٹے لیدہ کر سکتے ہیں بچھے لیدہ کر سکتے ہیں یعنی اس لیے یہ سسٹم کا ہے وہ آپ کم بات کریں مثل ایک سر پر کٹے آ جائیں گے تو کٹوں کے لیے آپ تلا رکھ بڑھائیں گے پھر اچھا مجھے آپ نے یہ سر بتانا ہے آپ تو ڈیلی کے آپ کے کٹوں کا وزن کتنا بڑھتا ہے یہ اب بھی جو ٹیم جا رہا ہے گرمی پیچھے دس پندرہ دن بہت زیادہ پڑی ہے جیسے ہماری ایوریج ہے تیرہ سو گرام چودہ سو گرام کچھ جانور ہمارے ایسے ہیں جو ٹھارہ ٹھارہ سو گرام کے لیے پار ڈے کرتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے ہم دس دن بعد اس کا وزن کرتے ہیں لیکن آپ کا ایوریج وزن کتنا آ رہا ہے سارے بچھڑوں کا ایوریج نکالے جائیں ٹھارہ سو گرام اچھا گیارہ سے بیارہ سو گرام آپ کے ایوریج آ رہی ہے خوراک آپ کیا دے رہے ہیں خوراک ہم دے رہے ہیں توری اور اس میں بندہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر بندہ آپ کتنی مقدار میں ڈا رہے ہیں اور توری کتنی ڈال رہے ہیں بندہ جب ہم سٹارٹ میں لے کے آتے ہیں تو اس میں ہم آدھا کلو سے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آگر لاس جو مہینہ میں اس میں ہم تین کیلی پر جاتے ہیں ڈیڑھ کلو صبح ڈیڑھ کلو شام تو توری کو ہم نے نہیں اس کی مقار نہیں نا پھر توری ویسے بڑھ دیتے ہیں اس کو اچھا ہے ویسے دیتے ہیں خالی نہیں ہونے دیتے اس کو اچھا خالی ہونے نہیں دیتے ہیں اچھا سارم میں آپ سے یہ جانتوں آپ کا ایک سال کا تجربہ ہے ایک سال میں باقی جو بچھرے آپ نے فلاک نکالیں گے اس میں آپ کو کتنی پرافٹ ہوئی اور کتنا نقصان ہوا شیئر کر سکتے ہیں یہ دیتے ہیں شیئر کریں گے ہم نے فیچھلا جو لاس فلاک نکالا ہے اس میں ہمیں بچے تو یہ تقریباً پانچ لاکھ بچے ہیں پانچ لاکھ بچے ہیں اس میں ہمارے جانور تھے ستر ستر جانور تھے پانچ لاکھ بچہ کتنے ماہ میں تین ماہ میں تین ماہ میں اور وہ کٹا کتنے وزن کا تھا اس میں سے کچھ جو جانور تھے نا وہ کم ویٹ والے تھے جن کا لائی ویٹ ایک سو سی ایک سو نبے ایک سو پچاس سیٹا تو باقی درمیانے سے یہ اس فلاک میں سے ہم نے عید پر سیل کی ہیں کوئی بارہ پیرہ یہ صحیح ہے وہ تقریباً ہم نے سیل کی ہیں پینٹی چالیس دن بعد تو وہ فارک کٹا جانا ہمیں وہ دیس بائیس ہزارس پی اچھوڑ کے گئے وہ آپ کو قربانی کا بونس ملے ہاں بونس ملے وہ ہم نے اس کو خواب سے ڈالے تھے اچھا صاحب میں آپ سے ایک اور بات جانا چاہوں گا کیونکہ دوست جو حضرات نئے فارمر ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کٹوں کا بھی بچڑوں کے تو الگ چیز ہے کٹوں کا بچڑوں کا تو ریٹ کا پاس چال جاتا ہے تو جب آپ دو سو کیجی کا کٹا خریدتے ہیں تو اس وقت کتنے کا لینا چاہیے دوستو یہ نا ہم ویسے بارگن کر کے لیتے ہیں چھتیس ہزار کا بھی مل جاتا ہے پینتیس کا ملتا ہے کچھ کچھ دفعہ سے بھی کچھ جانور ہم نے تیسی تیسی ہزار کے بھی لیا کچھ ایسے ہیں وہ ہم نے تھتیس ہزار کے بھی لیا ہیں وہ پھر جانور کے جسامت دے کے مجھے اگر بڑھنے والا ہو تو ہزار دو ہزار زیادہ بھی بندہ بات جاتا ہے تو آپ نے جسامت کی بات کی تو وہ کس طرح کا جانور ہو وہ ہمیں ترکہ کر بتا سکتے ہیں جیسا کہ بچڑوں کی ناف جالر ہوتے ہیں ناف جالر ہوتے ہیں یہ اس کا یہ ہے کہ اس کا ماتھا چھوڑانا چاہیے جو بیاد سیڑا وہ بھی چھوڑی ہونے چاہیے دیلانا ہو سوستنا ہو چاہیے نا یہاں سے ایک دو چیزیں دیکھیں تو جسامت اس کی جلد نرم ہونے چاہیے یا سکتا نرم ہونے چاہیے یعنی بچڑوں کی طرح ہی اچھا صاحب میں ایک اور آپ سے سوال کروں گا وہ یہ ہے جیسے بچڑوں کے دورمی کرتے ہیں ڈیورمنگ بھی کرتے ہیں ساتھ ویکسینیشن دوسری بھی کرتے ہیں کیا اس کے سارے گال کوٹو کی موکھ اور کی چوڑے مار کی سب کرتے ہیں ڈیورمنگ اور ساتھ ساتھ چچڑوں کی یہ سب کچھ کرتے ہیں جب ہم دیکھ آتے ہیں ان کو آتی ہم ان کا وزن کرتے ہیں وزن کرنے کے ساتھ ٹیگ لگا دیتے ہیں ٹیگ لگا کے ساتھ ہم ان کی جانب ڈیورمنگ شروع کر دیتے ہیں ایک سال میں آپ نے کوئی پریشانی کٹوں کے معاملے میں دیکھی ہو کونسا ایسا وقت آیا جب آپ پریشان ہو گیا ہے پچھلا جب ہم نے لاز فلاگ نکالا تھا اس میں جب ہم جانور لے کے آئے تھے وہ ان میں نے موں کھور کی بماری آ رہی تھی لیکن الحمدللہ وہ اتنی شدید نہیں آئی تھی تین چار ڈالنوں کو زیادہ آئی تھی وہ ہم نے لگ کر دیئے تھے باقی ہم نے پھر ان کی میڈیسن شروع کر دی الحمدللہ کبر ہو بھی گا پچھلے جو دو فلاگ آپ نے نکالے ہیں تو آپ نے سیر کدھر کی ہے سیر کے لیے مشکلات مہتی ہیں کچھ سلاٹرہ اس میں کی ہے ادھر سلاٹرہ اس دونوں جگہ بھی منڈیوں میں نہیں لے کے دیا سلاٹرہ اس پر کس ریڈ پر دیئے سلاٹرہ اس میں ہم نے جو گوشت کے حساب سے دیئے وہ چار سو پچیس روپے دیئے سیئے تو لائی ویٹ دو سو پانچ بھی دیئے دو سو بھی دیا ہے ادھر سے ہم نے لائی ویٹ دو سو ساتھ بھی دیا ہے بس حساب سے ادھر لائی ویٹ دو سو ساتھ بھی دیئے اچھا وہاں پر سلاٹرہ اس کس جہاں پر دیئے ہیں آپ نے سلاٹرہ اس میں ہم نے دیا ہے تاجز والوں کو دیئے ہیں لہور میں اچھا وہ پیسوں کا کیا طریقہ کر رہا ہے پیسوں کا ان کا طریقہ کر رہا ہے وہ چیک لکھ کے دیتے ہیں پیسوں کی کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی کدھات وہ آٹھ دن کا چیک دیتے ہیں اچھا سر ابھی آپ کی ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ کٹے آپ کے تیار ہو چکے ہیں ابھی ہماری ڈیل ہو رہی ہے یہ نام بھائی حافظ مشترکہ کیٹل فارم مکمل نام بتائیں حافظ مشترکہ کیٹل فارم ہے میں ہم کے نام تھے واٹوں ہوں ایسے تو ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہو رہی ہے الحمدللہ ڈیل ہو چکی ہے ہو چکی ہے فینل ابھی صبح انہوں نے ویڈ کرنا ہے اچھا اچھا تو سارمیں جاتے جاتے میرے بھائیوں کو کیا مجھورہ دیں گے کٹوں کا کام بہتر ہے؟ یا بچنوں کا بہتر ہے؟ یہ دونوں ہی ہیں بہتر ہیں ہم نے یہ جو سلاحگ ڈالا ہویاں یہ ہم نے بچنوں کا ڈالنا تھا ڈیل پہ ہم نے خرمیتر نہیں شدو کانی تھی مجھروں کی لیکن وہ نہ اہیس بھی ترینہ انہوں نے بہتر ہیں کوئی انہیں تو مشکل نہیں ہے کٹوں کا کر رہے ہیں، کٹون Slowly کٹوں کا کر رہے ہیں ڈیارہ سار رہنے کے بعد تو آپ کو اتنا تو یربا کہاں سے آ گیا یہ بس ویڈیو کہاں کرتے تھے ویڈیو کہاں نہیں کرتے تھے ایک تو دو مستہ ہم کے فارم ہے یہ بھائی ہے اچھا بڑا بھائی ہے تو یہ ہم نے مل کے ادھر پلانے کی تھی انشاءاللہ شروع کرنا تو کارلی الحمدللہ یہ سارٹ میں آیا ہے وہ پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ تھیوری پریکٹیکل پریکٹیکل صحیح ہے نا پھر پتا چلتا تھیوری تھی مارے پاس پریکٹیکل اللہ بکارلی الحمدللہ یہ دوسرا یہ گورنمنٹ کے دیتی ہے ان کے اوپر سب سیٹی بھی سب سیٹی بھی وہ ابھی نہیں لے رہے یہ ٹیگ بھی رہا ہے جو لگائے ہیں تو آپ نے کیوں غلطی کی ہے سہولت کے لیے کیے وہ اس لیے غلطی کی ہے کہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ساتھ سو گرام پر ڈے وزن انکریز ہونا چاہیے ہم جو مارے تیربہ تھا نا تو ہم نے نہیں پتا تھا کہ یہ ساتھ سو بڑھے گا کہ نہیں میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائیوں کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے وہ اس طرح اچھی ہے آپ دیکھیں کہ ہر بچڑے کے کان کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا ہے ہر کٹے کے کان کے ساتھ تو یہ تقریباً میرے خیال میں اگر ٹیگ نے لگایا تو ویٹ تو ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے تو یہ آپ بتا دیں یہ آپ ٹیگنگ کب کرتے ہیں اور کتنی دیر تک ان کا وزن کرتے ہیں یہ جب ہم لے کے آتے ہیں تو ساتھ ہی وہ دوارے نا وہ کنڈا یہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے جو جو کٹا وزن نہیں بڑھاتا دوبارہ جب آپ دوبارہ پندرہ دن بعد وزن کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ کے اپنے فارم پر روکے رکھتے ہیں یا اس کو سیل کر دیتے ہیں ہم داس دن بعد پھر ہم اس کو لیدہ کرتے ہیں تھوڑا اس کی خراغمنٹین کرتے ہیں اگر پھر بھی نامر ہے تو پھر ہم سیل کرتے ہیں کہاں پہ سیل کرتے ہیں اچھا مقامی لیول پر کسائیوں کو دے دیتے ہیں مطلب اس کو مہینے سے زیادہ نہیں آپ رکھتے ہیں اچھا ساتھ میرا ایک اور سوال ہے ذہن میں آگیا ہے پہلے تھے بھول چکا تھا وہ یہ آپ نے کٹوں کے کتنے ملازم رکھی ہوئی یا خود سبھی بھائی مل کر یہ ملازم رکھائی ہے ہمارا یہ بہت مہنتی بندہ ہے یہ ساتھ بھائی آپ بھی ہوتے ہیں ماشااللہ یہ باور بھائی ہے یہ سارا یہ ہمارے کہلے ہوڑا دیکٹر بھی ہے یہ دیکٹر بھی ہے انجنئر بھی ہے دیکٹر صاحب آپ کو کہتے ہیں کوئی کٹا بمار ہو جائے تو ادھر ہے کوئی کٹا بمار ہو جاتا ہے آپ کو کیسے پتا جائے بچھوں کو تو ہمیں پتا تل جاتا ہے لیکن بمار ہوسان پتھا لائے ہوسانے پتھے میں کھا رہا ہے جیڑا ڈنگر ٹھیک ہوئے گا وہ نشانی ہے ہوں دیا وہ جیڑا ناسانہ ہوتے تریڑی ہوں دیا جیڑا یہ تریڑی نہ ہوئے ڈنگر ٹھیک نہیں ہے جیڑا اکھا ہے پانی آنا مصادر کٹے آنے جو آئے ہیں اکھا ہے بچہ آنا چوئے جیڑا جادہ بخار ہوئے ہیں جیڑا جادہ بخار ایک سو پانچے چھے تیم پریچر جانتا ہے جنوے دیکھیں پانی ہونا پہنے اچھا اندھا ہے اور کوئی جیسی ٹوٹکا دست ہو ہو جنوے جانوے بمار ہو یا کوئی جیسی فارمولا ابداس دے ہو جیسی فارمولا اس تا تیکے شکے ٹیٹیٹمنٹ پوری رکھی ہے بس چیک کری ہے بخار آئے نوہاں مچلا بخار تا کرا ٹیکہ لاندے بخار دے سارے ٹیکے رکھے لیا آکے ڈکھے ہاں نا نا نیازہ وہ ڈاکٹر کے مشورے سے لگواتے ہوں گا نا تھے دوسرے لمباتے کوئی ڈنگرے سارٹ لائے ہاں ہاں دی سارے کوئی ٹریٹمنٹ پر ایک ٹیک ہا لگا ہونا نا دستی ٹھیک ہو یہ اندھا اچھا کٹے بچھوں نے ترہا ایک ترہا ایک ترہا ایک ترہا چاڑ دے ہوتے چاڑ دے یہ بھی چاڑ دے نہیں اچھا اگر کوئی لائے کیتا ہوں آجے نہیں یہ کوئی لائے چلو ٹھیک ہوئے سار بہت مہربانی آپ نے ہمیں کمتی